اسلام علیکم ناظرین جو ابزل میں خوش آمدین نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج کی ویڈیو میں ہم جنرل نولج کے ٹیسٹ نمبر 2,3,4 آپ کو بتائیں گے ٹیسٹ نمبر 1 اس کا ہم نے اپلوڈ کر دیا تھا تو وہ ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھے تو چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور سن ٹیچنگ کے حوالے سے باقی ویڈیوز بھی آپ ڈسکرپشن میں میں ان کا لنک دے دوں گا تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی ڈیٹیل یا انفورمیشن چاہیے ٹیسٹ کی تیاری کے حوالے سے ہم باقی ویڈیوز باقی سبجیکٹ کے لیے اپلوڈ کریں گے جسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سلیبک جو اناؤنس ہو تو اس میں کہا کہ سنٹ ایکسپورٹ کی جو بکس ہیں ان سے آپ کو تیاری کرنی ہے 3,4,5,6,7,8,9 وغیرہ کی تو سبجیکٹ وائز میں اس کے ٹیسٹ انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا ان بکس کے اب یہ جنرل نالج کی جو امسی کیوز ہیں اس کی حوالے سے یہ ویڈیو ہوگی تو یہ ایک لینٹی ویڈیو ہوگی اس میں تین چار ٹیسٹ میں کور کرلوں گا کافی جنرل نالج کی اس میں امپورڈنٹ کوئسٹنز ہوں گے تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں انشاءاللہ آپ کے کافی جنرل نالج کی کوئسٹن کٹیر ہو جائیں گے اور دوسری بات یہ کہ کافی دوست پوچھ رہے ہیں تو ابھی جہاں تک سننے میں آرہا ہے کہ کمنگ سنڈے جو ہے یعنی ستائیس کو ستائیس دسمبر کو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ اناؤنس ہو جائیں تو آپ لوگ تیاری جو ہے وہ ابھی سے شروع کر دیں کیونکہ پھر بعد میں ٹائم نہیں ہوگا اور یہ جسے کہ آپ جانتے ہوں گے کہ یہ جو آپس کافی ٹائم بعد آرہی ہیں تو اس کے بعد پتہ نہیں کب آئے تو یہ آپ لوگ اپنا لاسٹ شانس سمجھ کیس کی تیاری کرنا سٹارٹ کر دیں تو اس ٹیس کی طرف بڑھتے ہیں ٹیس نمبر ٹو اس سے پہلے یہ جو ٹیس نمبر ون پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کوئسٹن نمبر ففٹی تک یہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتا دیا تھا تو اگر آپ کو وہ ویڈیو دیکھنی ہے یہ آپ سے مس ہو گئی ہے تو آپ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن سے اس ویڈیو کا لنک جو ہے وہ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں یا آپ چینل پر بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں تو ٹیس کی طرف بڑھتے ہیں پاکستان کا جو چھوٹا دریہ ہے وہ کون سا ہے تو راوی یعنی چناب ستلج جہلم راوی تو راوی ہے اس میں سب سے پرانی کتاب جو ہے وہ مقدس کتاب کون سی ہے تو تو رہے تھے اوبجیکٹیو ریزولوشن واس پاسٹ بائی دا کنسٹیون اسمبلی ان اوبجیکٹیو ریزولوشن کب پاس ہوئی تو نینٹین فورٹی نائن کو یہ پاس ہوئی پاکستان نمبر فور کب جو ہے وہ قائد اعظم نے ریزائن یعنی استیفہ دیا لیجلیٹیو کونسل سے تو اس میں آپشن ہے بی نائنٹین نائنٹین پسٹن نمبر فائی قائد اعظم کنٹینیوز اس ڈول میمبرشپ آف کانگریس اور مسلم لیگ فور اپیرڈ آف قائد اعظم نے دونوں پارٹیوں کی جو میمبرشپ ہے اس کو جاری رکھا کتنے عرصے تک یعنی مسلم لیگ میں بھی تھے اور کانگریس میں بھی تھے تو سات سال تک قائد اعظم دونوں پارٹیوں میں رہے مسلم لیگ اور کانگریس میں سکس when did قائد اعظم leave کانگریس قائد اعظم نے کانگریس جو ہے وہ کب چھوڑی تو اس میں جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے بی نائنٹین ٹوینٹی نمبر سیون مستریس آف سی جو ہے وہ کیا ہے تو بریٹین کو جو ہے وہ مستریس آف سی کہتے ہیں نمبر ایٹ پاکستان میں ایک بچہ مرتا ہے ہر گھنٹے کے بعد یعنی اس میں آپشن ہے minute hour week month تو ہر گھنٹے میں تقریباً ایک بچہ جو ہے وہ مرتا ہے کوسچن نمبر نائن ہن پاکستان بائسیمبرل گورنمنٹ سسٹم was introduced in یعنی بائسیمبرل گورنمنٹ سسٹم جو ہے وہ کب متعارف کروایا گیا تو نائنٹین سیونٹی تھری میں کوسچن نمبر ٹین when women joined مسلم لیگ مسلم لیگ جو تھی خواتین نے کب جوئن کی تو نائنٹین تھرٹی سیون میں question number 11 which is called crescent city crescent city کس کو کہتے ہیں تو b option اس میں ہے new orleans question number 12 peer poor report was presented by peer poor report جو ہے وہ کس نے present کی تھی کس نے پیش کی تھی تو d option اس میں ہے راجہ محمود مہدی question number 13 sin was separated from bombay in sin جو ہے وہ آپ کو جیسے پتا ہوگا کہ bombay کا ساتھ یہ ملا ہوا تھا یہ دونوں کب الگ ہوئے تو 1935 میں یہ دونوں الگ ہوئے تھے 14 longest tenure of the وائس روئے یعنی وائس روئے کا سب سے لمبا عرصہ یعنی ازادی سے پہلے جو ہے وہ وائس روئے ہوا کرتے تھے تو سب سے لمبا عرصہ کس نے گزارتا تو اس میں ہے c lord lin let go question number 15 duran line was settled in duran line کب settle کی گئی تو یہ ہے b 1893 who was the founder of national mohammedan association national mohammedan association کے founder کون تھے تو اس میں ہے b justice amir ali how many women are died during birth of a child every year in پاکستان یعنی کتنی خواتین جو ہے وہ مرتی ہیں بچے کو جنم دیتے وقت پاکستان میں ہر سال تو اس میں b یعنی 30,000 خواتین جو ہے وہ بچہ پیدا کرتے وقت مر جاتی ہیں پاکستان میں ہر سال پاکستان کی کوسٹ لائن کی ٹوٹل لمبائی کتنی ہے تو 650 مائلز from women who seconded the lahore resolution lahore resolution میں خواتین میں سے دوسری خاتون کون تھی تو بیگم محمد علی جوہر بی number 20 ڈائیبیٹیز is caused by malfunctioning of ڈائیبیٹیز جو ہے یعنی شوگر جو ہے وہ کس وجہ سے ہوتا ہے تو بی یعنی پینکریاز کی وجہ سے most prominent symptom of جانڈیس is جانڈیس جو ہے اس کے سب سے خاص علامت کیا ہے تو c یلو سکن یعنی سکن جلد وہ یلو پیلی پڑ جاتی ہے number 22 polio is caused by polio کس وجہ سے ہوتا ہے وائرس بیکٹیریا ٹیپ وار نون تو وائرس کی وجہ سے ایک وائرس ہے اس کی وجہ سے بولیو ہوتا ہے 23 hepatitis is caused by hepatitis کس وجہ سے ہوتا ہے تو یہ بھی ایک وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے number 24 blood pressure is measured by blood pressure جو ہے وہ کس سے ماپا جاتا ہے ناپا جاتا ہے تو سفائیگو منور میٹر یعنی اس کا ایک ڈیوائیس سے آلہ ہے اس سے ماپا جاتا ہے نمبر 25 the planet nearest to earth زمین کے قریب جو ہے وہ کون سے سیارہ ہے تو وینس یعنی وینس جو وہ زمین سے قریب ہے کالباغ ڈیم کالباغ ڈیم کو کس دریہ پر تعمیر آن ریور وارس ڈیم جو ہے وہ انیس سو ساٹ میں کس دریہ پر تعمیر کیا گیا تو کابل راوی ریور جو ہے وہ انڈیا کی کون سی سٹیٹ میں سے نکلتا ہے اس میں آپشن جو کریکٹ ہے وہ ہے بھی ہمارچ پردیش سے 29 ہمارے پاس ہے آرچیولوجیکل سائٹ کول دیجی is لوکیٹڈ نیر دی سٹی آف یعنی آرچیولوجیکل سائٹ جو ہے وہ کور دیجی یہ کہاں پر واقعہ ہے کس شہر کی نزدیک تو خیر پور 30 نانگا پربت پی نانگا پربت جو نام آپ نے سنا ہوگا یہ چوٹی کہاں واقع ہے ہماریاز میں واقعہ ہے نمبر 31 دنیا کا کون سا حصہ پلی گراؤ آف یورپ کہلاتا ہے تو سوز زی لینڈ نمبر 32 سب سے تھنڈا سیارہ کون سا ہے تو پلوٹو نمبر 33 جیوریسلم جو ہے یہ مقدس سیٹی شہر ہے کس کا تو مسلمانوں کبھی یہ مقدس ہے یہودی بھی اس کو شہر اور کرسچن بھی تو اس میں آئے گا پاکستان پاکستان کی سب سے تھنڈی جگہ کون سی ہے تو اس میں آپشن ہے زیارت نمبر 35 کس نے اجاد کی تھی دریافت کی تھی والٹر ہنٹ نمبر 36 شیلنگ کی کی کرنسی ہے شیلنگ یا شائلنگ جو بھی ہے نمبر 37 پیسو کس ملک کی کرنسی ہے تو کیوبا نمبر 38 یعنی کون سا کون برقی آزم ہے جس میں صرف ایک نسل کے روگ رہتے ہیں تو آسٹریلیا آسٹریلیا میں ساری ایک نسل کے روگ رہتے ہیں نمبر 39 بنگلدیش جو تھا ہے یو ایو کب ممبر بنا تو 1974 74 میں یہ ممبر بنا اور یہ ساتھ میں ڈیٹ بھی منشن ہے 79 1974 نمبر 40 دشت لد ڈیزرٹ is located in یعنی یہ سہرہ کہاں پہ واقعہ ہے تو یہ ایران میں واقع ہے نمبر 41 47 the end saga and making of Pakistan book is written by ڈیٹ اینڈ saga اور making of Pakistan یہ کس نے لکھی تو یہ اعتزاز حسن نے لکھی ہے خریف کرب خریف شروع ہوتی ختم ہوتی تو یہ جون میں شروع ہو کے ستمبر میں ختم ہو جاتی ہے نمبر 43 the period of ربی سیزن ربی تک نمبر 44 largest stadium of athletics of Pakistan اسلام آباد میں جو ہے سب سے بڑا stadium athletics کا ہے پاکستان کا اس کے بعد نمبر 45 animal husbandry university is located at لاہور میں ہے یہ یونیورسٹی نمبر 46 led technology is energy efficient what does led stand for led bulbs وغیرہ light جو ہم کہتے led وغیرہ تو led کا مطلب گیا ہے تو اس کا مطلب ہے light emitting diode number 47 which among the following is the odd one out ان میں سے کون سا odd ہے یعنی ایک دوسرے سے ملتا جلتا نہیں ہے تو hard x جو ہے وہ اس میں سب سے odd ہے ریم روم کیش یعنی سارے تقریبا ایک category 48 what was the code name given to united state navy seal operation leading the elimination of osama bin ladin in aptabad اس operation کو کیا نام دیا گیا تھا united state کی طرف سے اس کی تلاش میں پکڑنے کے لئے جو operation انہوں نے رکھ تھا اس کا نام تھا neptuin spear number 49 the biggest industrial unit in public sector is پاکستان جو برتیاں ہیں وہ نجدی آرہی ہیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ ایک ویڈیو میں آپ کو کافی ٹیسٹ کور کروا دو کافی دوست ہمارے پوچھ رہے تھے کہ آپ سر اس کے باقی ٹیسٹ اپلوڈ کر دیں تو اس لئے جلدی جلدی ہم کریں گے تکہ کافی ٹیسٹ اس ویڈیو میں ہم کور کر سکیں تو ٹیسٹ نمبر تھری ہمارے پاس ہے سونی مہیوال کس نے لکھا تو فضل شاہ نمبر ٹو پیٹا جوجی ہے وہ سائنس ہے کس چیز کی تو ٹیچنگ کی یعنی یہ لفظ ہے اس کے مطالق ہم پڑھتے ہیں نمبر ٹری ہیوی میکینیکل کمپلیکس ٹیکس سیٹ اپ ویڈ ایڈ اوف تو یہ چائنہ کی مدد سے یہ تیار کیا تھا ہیوی میکینیکل کمپلیکس نمبر فور اور یہ ٹیچنگ سے ریلیٹڈ ہے تو یہ ایم سیکیوز ایمپورڈنٹ ہو سکتا ہے کیونکہ ویکنسی تیچنگ کی ہیں تو یہ ایک ٹیچنگ کی ایک جگہ پہ دیا تھا تو وہ پہ بھی یہ ایم سیکیوز مجھے اچھی ترہیاد پوچھا گیا تھا تو اس کو آپ الگ سے نوٹ کر سکتے ہیں کہیں پہ اس کے بعد ہمارے پاس نمبر فور ہے انڈیا ونس فریڈم بک کے آخر کون ہے تو آپ کے پاس مولانا اٹھائیس مئی کریکٹ آپشن ہے اٹھائیس مئی دوہزار دو نمبر سیکس غزنوی جس کو ہفت تھری بھی کہتے ہیں وہ کب لانچ کیا گیا تو اکتوبر تین دوہزار تین تین اکتوبر دوہزار تین کو یہ لانچ کیا گیا سیون ہے ورلڈ اکنومک فورم وچ ہورڈ اینوال سیشن نمبر ایٹ دوہ اکسٹین والکینو کوہ سلطان بلوجستان کنٹینز دی پوزٹ آف یعنی کوہ سلطان بلوجستان میں اس میں کیا پائے جاتے تو سلفر جو ہے وہاں ہوتا ہے تو اٹھارہ سو چورانوے ہوتا ہے عورتوں کا ورڈ دینے کہا ہوتا ہے سوزلین میں نمبر ٹین دو لرننگ ٹاور آف زیری کو کیا کہا جاتا ہے تو کونگو کہا جاتا ہے اس کو وچ کنٹری لیڈز دی ورل سٹیل پروڈکشن کون سے ملک سٹیل میں دنیا کو لیڈ کرتا یعنی پہلے نمبر پہ تو یہ ہے چائنا چائنا جو ہے وہ آٹھ سو تین میلین میٹرک ٹن پروڈکشن کرتا سٹیل کی ہوت کمپل دا کونٹروورشل ورک دی سٹیل دی داروین کس نے لکھی تھی ہوت مین بیس سٹیل بک تھی اور اس کو نوبل پرائز بھی ملا تھا اس بک پہ پر 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 ملا تھا اور اف 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 نمبر نمبر ففٹین آن ورڈ ریور ڈس پیریس سٹین پیریس کی دریہ پہ کھڑا ہے تو دس سی نمبر سکس تین وٹ اف سٹفنگ برڈ اور انیمول پرندو اور جانور کو سٹفنگ کرنے کا آرٹ کیا کلاتا ہے تو تیکزی ڈرمی کلاتا ہے وٹ از کلر آف لونر سوئل لونر سوئل کلر کیا ہوتا ہے تو گریش ٹوٹل لینٹ آف گریٹ وال آف چائنا چائنا جو ہے اس کی لمبائی ٹوٹل کتنی ہے تو پچپن سو اشاری 3 مائل یعنی 5500 پوائنٹ 3 مائل 19 19 35 an earthquake struck down one of the sub continent cities do you know which city it was 1935 میں ایک زلزلے نے جو ہے وہ سب continent کی کسی شہر کو تباہ کیا تھا تو آپ جانتے کہ وہ کون سو شہر تھا تو کوئٹا 20 which European city is known as the eastern gateway of that continent کون سی European who won the roman god of the seas یہ roman god of the seas کس نے جی تی تو نیپ چی ہوں total population of is at present اس لائل کی total آبادی ابھی تک کتنی ہے تو چھے میلین آبادی ہے ان کی which city is known as the city of canals وینایس کو کہتے ہیں city of canals یعنی نہروں کا شہر 24 which city is considered the مکہ of the hindoo بنارس number 25 philately is a name given to a hobby of philately جو ہے وہ کس hobby کو کہا جاتا ہے تو stem collection یعنی stem جمع کرنے کو number 26 who was the first European to visit the far east کون سا پہلا European تھا جو far east جس نے visit کیا تو مارکو پولو 27 what is the name of stef inson first engine stef inson کے پہلے engine کا نام کیا ہے تو اس میں ہے see the rocket 28 ice hockey is the national game of ice hockey کون سے ملک کا نیشنل یعنی برف پہ جو hockey کھلتے ہیں وہ کون سے ملک کا نیشنل گیم کمی کھلے تو کینیڈا کا the Davis cup is four Davis cup کس کے لیے ہوتا یعنی cricket کے لیے ہوتا ہے فوٹبال کے لیے یا ٹینس کے لیے تو Davis cup جو ہے وہ ٹینس کے لیے کھیلے جاتا ہے نمبر 30 polo is an ancient game dating back to BC 525 its origin was polo جو ہے وہ بہت پرانا game ہے تو یہ کس کہاں سے آئے تو طببت سے آئے نمبر 31 اسلامباد is part of which province اسلامباد کون سے صوبے کا حصہ ہے تو کسی صوبے کا حصہ نہیں ہے یہ نون میں آتا ہے capital جو ہوتا ہے وہ کسی صوبے میں نہیں آتا نمبر 32 1 inch is approximately equivalent to how many millimeter 1 inch کتنے millimeter کے برابر ہوتا ہے تو 50 millimeter کے برابر ہوتا ہے 1 inch which is the largest area wise airport of the world دنیا کا سب سے بڑا area wise airport کون سا ہے تو کن خالد airport ریاد who was the security جنرل of the OIC OIC کی پہلے security جنرل کا نام بتا ہے تو question number 35 35 ہمارے پاس ہے which country exercise veto power the most in security council of the UNO تو یہ USSR یعنی رشیہ سب سے زیادہ انہوں نے veto power کی exercise کی ہیں which country is the largest producer of weed گندم کی سب سے بڑی producer country کون سی ہے تو china the brightest planet in the solar system is سب سے روشن planet solar system میں تو venus the currency of turkey is card turkey کی currency جو ہے وہ کیا کہلاتی ہے تو lira dhyan chan was a legend of dhyan chan جو وہ ایک legend تھے chan جو ہے وہ سورج اور زمین کے بیچ میں جب آتا ہے تب جا کے solar eclipse ہوتا ہے 41 god consist in creating the greatest happiness for the largest number of people the theories term is تو یہ تھیوری جو ہے وہ کیا کہلاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں utilitarianism 42 my life a fragment is a book written by my life چیف منسٹر پنجاب پنجاب کی دوسرے چیف منسٹر کون تھے تو میاں ممتاز دولتانا نمبر 44 national defense university ndu of pakistan is liquited it یہ یونیورسٹی کہاں واقعہ ہے تو اسلام آباد میں نمبر 45 hindu مہاسبہ was hindu مہاسبہ جو ہے تو an extremist hindu organization یعنی hindu تحریک ہے 46 out of following early problems of pakistan which one had no connection with india کون سی پاکستان کی شروع شروع کی مسائل تھے جو انڈیا سے relate نہیں کرتے تھے تو language problem یعنی زبان کا مسئلہ 47 which pass out of the following connects Pakistan with China کون سا پاس جو ہے وہ پاکستان کو چائنہ سے کنیکٹ کرتے تو خون جراب پاس کون سے شیئر میں سب سے زیادہ بارش ہوتی ہے سالانہ تو مری میں the constitution of 1973 came into force on 1973 کا آئین جو وہ کب آیا عمل میں تو 14 غص 1973 کو آیا تھا when national assembly and senate are referred together they are term as national assembly اور senate کو کب ایک ساتھ ریفر کیا گیا تھا اور ان کو کیا کہا گیا تو مجلس شورا پارلیمنٹ تو یہ آپ کے پاس test number 3 بھی ختم ہو گیا اب یہاں سے test number 4 شروع کرتے ہیں کچھ سوال اس میں ایسے ہیں جو شاید آپ کو سمجھ نہ بھی آئے لیکن اس میں بہت سارے ایسے questions ہیں جو بہت easy اور simple اور important journal knowledge تو آپ اپنے پاس ایک جگہ میں لگ بھی سکتے ہیں سائیڈ پہ یا آپ ویڈیو کو سٹاپ کر کے جو سمجھ میں نہیں آئے اس کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں which book of Bu Alicina was ستروی صدی تک پڑھائی جاتی تھی ایورپین میڈیکل سکول میں اسلامی law کا حدیث یعنی قرآن کے بعد حدیث ہے جو کوئی بھی اسلامی قانون یا law ہم اس سے لے سکتے حدیث سے جو کس نے دریافت کیا تھا ابن الحیشم نے جو 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 کیمیسٹری آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی جابیر بن حیان کو کہا جاتا ہے اور جو موڈرن کیمیسٹری کے ہیں وہ روبرٹ بوائل ہیں اور یہ کیمیسٹری کے ان کو کہا جاتا ہے اگر آجائے کہ موڈرن فادر آف کیمیسٹری تو پھر اس میں روبرٹ بوائل آئے گا نمبر سلفیورک ایسٹ اور نائٹرک ایسٹ ور ڈسکورڈ بائی یہ دونوں ایسٹ کس نے ایجاد کیے تھے تو جابیر بن حیان نے یہ دونوں ایسٹ جو ہے وہ ڈسکور کیے تھے اگریٹ میتھمیٹیشن واز یعنی ایک عظیم میتھمیٹکس کے میتھمیٹیشن جو تھے وہ کون تھے تو موسیٰ خوارزم جو تھے وہ ایک عظیم میتھمیٹیشن تھے نمبر سیون کتاب الحیوان کس نے لکھی تو ابو عثمان یہ بھی سارے مسلم سائنٹسٹ کے بارے میں پڑھتے آئے نمبر ایٹ کتاب الحند کس نے لکھی تھی تو البیرونی نے نمبر نائن اسار الباقیہ اس آثور بائی اسار جلالی کلینڈر کس نے بنایا تو عمر خیام نے question number 10 ہے question number 11 پہ چلتے ہیں question number 11 question number 11 میں جھونڈ دوں یہ سویر یں تھوڑے گی پیچھے ہیں یہ question number 11 ہمارے پاس وارسک ڈیم was completed in سوس آٹ میں یہ complete ہوا اور یہ question پیچھے گزر چکا ہے longest water tunnel in پاکستان سب سے بڑا پاکستان کا water tunnel کون سا تو وار سکی ہے جنا بیراج کب تعمیر کی گیا 1946 میں لالوسر lake کہاں پہ ہے تو کاغان میں ہے تو پولو game was originated from پولو game کہاں سے آیا تو northern areas of پاکستان پیچھے question میں آتا ہے تو یہ option میں آجا ہے تو صحیح ہے ست پارا lake کہاں پہ واقع ہے تو سکردو میں واقع ہے which place is called little tibbet little tibbet کس کو کہتے ہیں تو مردان کو جو ہے which valley is called pearl of the himalias کون سی valley کون سی وادی pearl of himalias کہ دی تو کاغان اکبر fort is in اکبر fort کہاں پہ ہے تو اٹک میں ہے gateway to خیبر passes gateway to خیبر pass جو ہے کون سا ہے تو جمرود head quarter of UNO is in head quarter UNO کا وہ کہاں پہ ہے تو new york میں ہے fao deals fao کیا deal کرتا ہے agriculture stars and strips is the nickname of رشیہ کا رومن نمبر cd stand for رومن نمبر میں cd جو وہ کیا کہنا تو 400 یعنی 400 کو cd کہتے ہیں nobel prize کب شروع ہوا تو 1901 سے لینن prize کب شروع ہوا تو اس میں جو option ہے اس میں یہ non ہے number 28 qau head quarter is in q a u head quarter کہاں ڈیس ababa 29 which is not the member of op cpc کون member نہیں ہے اس میں سے to angola picasso was a famous painter پیکاسو جو وہ اپنے نام سنا ہوگا کافی تو یہ ایک مشہور کیا تھا تو پینٹر تھا یہ the last European power to India for trade was England یعنی آخر European power جو تا بیروت جو ہے وہ کس کا capital ہے تو لبنان کا فائٹر پلین میریج is منفیکچر بائی میراج تو فرانس نے جو ہے یہ فائٹر پلین منفیکچر یعنی بنایا تھا نیشنل کرنسی آف ایٹلی کی کرنسی کیا ہے تو یورو وسco the gama came to india in وسco the gama جو وہ انڈیا کب آئی تھے تو 1498 میں آئے تھے سک air is in an airline of تو یہ سنگاپور کی airline ہے سلک air نمبر 37 air of lot is the name of aero float کس سلکے وہ کب تک کتنے ٹائم تک صرف خدمت کر سکتے تو دو سال تک soviet parliament soviet parliament کیا کلاتی ہے تو non اس کے option اس میں آئے گا دہران is in دہران جو کہاں پر واقع ہے تو سعودی عرب میں a n ڈیش ریپریزنٹن or bounding the shape or form of something is called counter تو یہ اس میں autumn our sweetest songs are those that tell us of saddest thought these words are attribute to یہ words کس کے لئے کہا گئے تھے تو شیلے کے لئے who created the famous character of ڈریکولا ڈریکولا کا مشہور character جو وہ کس نے create کیا تھا تو اس میں آپ کے پاس ہے جو correct option ہے وہ ہے bram stalker white goods are white goods کسی کہتے ہیں تو durable consumption goods number 45 americans cup is associated with which of the following spots americans cup جو ہے وہ کون سے spot سے منسلک ہے تو یا چین 46 the major segment of سرائی کی سپیکنگ پوپولیشن lives in سرائی کی زیاد تر کہا پنجاب میں عیوب خان سیمبل in the presidential election was عیوب خان کا سیمبل کیا تھا جب وہ کھڑے تھے انتخاب نشان جیسے کہتے ہیں تو روز 1962 آئین جو تھا وہ ملک میں کیا چیز متعارف کروائی تو indirect democracy 49 rigging in the election was first initiated by government of rigging جو تھی وہ کس کی election میں سب سے پہلے initiate کی گئی تو آئیوب خان کے which of the following is the most urbanized area in پاکستان سب سے urbanized area پاکستان میں کون سا ہے تو وہ سندھ ہے تو یہ آپ کے پاس 50 questions پورے ہوگا test number 4 کے تو یہ نیچے test number 5 بھی ہے لیکن بس فیلحال ہم نے test number 4 تک بنا لی ویڈیو آپ دیکھ لیں کافی لیند ہو گئی لیکن کافی مدد ملے گیا آپ کو journal knowledge کی اور پچھلی ویڈیوز اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ بھی چینل پہ دیکھ سکتے ہیں اور اس ویڈیو کے دیکھ دیکھ لیکن